27 اپریل والا اگزام بہت سارے سٹوڈنٹ نے اس لئے نہیں بک کیا کیونکہ ان کو ڈرائے گیا تھا کہ اگزام بہت زیادہ difficult ہوتا ہے جو last اگزام ہوتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیسج آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے یہ آپ کو 27 اپریل والی اگزام میں دیکھا تھا اور اتنا ایزی پیسج تھا اس کی ویڈیو پہ میں نے بنایا تھا لنک میں نے اس کا description میں دے دیا آپ چاہے تو وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں دوسری بات یہ پیسج repeat ہوا تھا prediction لینے والے کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میں منتھ میں total جو 4 اگزام ہونے والے ہیں 4 میں والا ہے 9 میں والا ہے 18 اور 27 میں والا ہے ان کا level کیسا رہ سکتا اور آپ کو کیسے preparation کرنی چاہیے تو میں اگر اس کی ریڈنگ کی بات کروں تو آپ کو بلکل بھی گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ چاروں کے چاروں جو اگزام ہیں ان کا level easy to moderate رہے گا بلکل بھی difficult reading نہیں آئے گی چاروں کے چاروں اگزام کی بات کروں تو پہلے پیسج میں آپ کو true false کے ساتھ blanks دیکھنے کو ملے گی لیکن جہاں پر آپ کو تھوڑا سا focus دینا ہے وہ second paragraph رہے گا جس میں آپ کو which paragraph contain والے question یا پھر list of heading آئیں گے لیکن mostly جو آپ کو دیکھنے کیوں ملے گا وہ which paragraph contains والے question ہی رہیں گے third passage میں آپ کو yes no not given mcq اور matching sentence والے question دیکھنے کیوں ملے گے اور بہت زیادہ higher probability رہے گی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی passage repeat ہوگا کیونکہ April month میں اتنے زیادہ passages repeat نہیں ہوئے صرف 27 والے کو چھوڑ کے تو جیسے کہ آپ لوگ screen کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں ہماری prediction میں سے بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ repeat ہوتا رہتا ہے recently بھی ہوا ہے اگر آپ کو چاہیے آپ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں آپ کے پاس چار میوالوں کے پاس تو time بھی بہت زیادہ limited بچا ہوا ہے اور ہم آپ لوگوں کو صرف 25 passages ہی دینے والے ہیں اور آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس exam میں 6 to 7 band achieve کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے ابھی بتایا آپ کو writer opinion list of heading which paragraph contains والے question کے اوپر زیادہ focus کریں اور کوشش کریں کہ آپ real exam passages ہی practice کریں جتنے بھی دن آپ کے exam میں بچے ہوئے ہیں اور time management کا پورا دھیان رکھیں exam condition کے under اپنی reading کی خاص طور پر practice کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ writing کا level آپ کا کیسا ہو سکتا ہے چاروں کے چاروں exam میں بات کروں تو task 1 میں especially جو پہلے دو exam ہیں دھیان سے میری بات کو سننا آپ کو diagram, map, bar یا line ان تینوں میں categories میں سے کچھ دیکھنے کو ملے گا chances آئے ہیں کہ آپ کو diagram یا map چار میوال exam میں دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی جو تین category ہیں جس میں آپ کا پائے ہے یا پھر combination ہے یا پھر bar chart یہ تینوں category آپ کو 18 میں یا 27 میں والے exam میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دھیان دینا جو bar chart اور combination ہوں گے وہ تھوڑے سے trend والے کم آ رہے ہیں comparative والے آپ کو دیکھنے کو زیادہ مل سکتے ہیں اسی پرکار سے اگر ہم task 2 کی بات کریں agree, disagree, discussion, essay اور advantages, outweigh disadvantages, reason, solution زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور جو آپ کو chances رہیں گے essay آنے کے اس میں education, employment, parents, children, art, buildings اور advertisement ہی رہنے والے ہیں اور students listening کے اگر میں بات کروں تو listening میں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا two words والی blanks آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں پرل منت پورے کے پورے منت میں mostly جو exam ہوئے ہیں اس میں one word والی blanks آئی تھی باقی map آنے کے کافی زیادہ chances رہیں گے اس بات کا جرور make sure کر لینا ہم بات تھوڑی سی gt والوں کی کر لیتے ہیں gt والوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا جو آپ کے دو exam ہیں ایک 9th makeo ہے ایک 25 makeo ہے دونوں کا level easy to moderate رہے گا اور آپ کے جو main question type رہیں گے وہ یہ والے رہیں گے true false, matching, blanks, mcq, list of adding اور writer opinion اور اگر آپ لوگوں نے بھی Cambridge کی practice کر لیے آپ لوگ تھک چکے ہیں Cambridge کی practice کر کے آپ ہمارے ساتھ contact کیجئے ہم آپ کو real exam reading کے passages دے دیں گے اس کا آپ کو فائدہ ملیں گے بات اگر میں writing کی کروں تو task 1 میں formal informal letter especially جو 9th may والا exam ہے اس میں آپ کو formal letter 27 والے میں informal letter آنے کے chances زیادہ رہیں گے task 2 کی بات کروں agree, disagree, reason, solution اور double question یہ main question رہیں گے اور یہ والے آپ کے areas education, employment, parents, children اور environment یہ والے area کے اوپر آپ کو خاص دیان دینا پڑے گا اور chances کافی زیادہ high رہیں گے جو ہم آپ کو prediction provide کرتے ہیں اس میں سے آپ کو دونوں چیزیں جیسے task 1 اور task 2 repeat ہو سکتے ہیں کافی بار repeat ہو بھی چکا ہے اور crash course کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں 1500 کا crash course ہم لوگ provide کر رہے ہیں especially GT والوں کے لیے یا academic والوں کے لیے اگر آپ کے پاس time کم بچا ہے 8 گھنٹے کا course ہے اور اس کے result بھی آپ لوگ screen کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں یہ تو صرف میں دو result دکھا رہا ہوں بہت سارے result ہیں جو 6.57, 7.5 band تک ہمارے صرف یہ crash course کی وجہ سے پہنچے ہیں آپ لوگ میری channel پہ جا کے چک کر لینا recorded course ہے لیکن آپ لوگ سوچیں گے ہمیں تو سارا کچھ youtube پہ ہی مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے اس course کو design ہی ایسے کیا گیا ہے کہ آپ کو سارے shortcuts وہاں پہ بتائے گئے ہیں copy paste methods بتائے گئے ہیں ہمارا یہ crash course buy کر سکتے ہیں 1500 اس کے charges رہیں گے granted improvement آپ کی ہو جائے گی 100% اس میں ہم نے چاروں کے چاروں module cover کرے ہیں reading, listening, writing اور speaking آپ کو کہیں بھی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہم نے اس میں cover کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو صرف prediction material چاہیے تو وہ 499 کا ہے چاروں کے چاروں module جس میں آپ کو latest cue card بھی مل جائیں گے جو اس time پہ change ہوئے ہیں 25 اس میں reading رہیں گی 20 listening کے test رہیں گے اگر آپ انڈیا سے باہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری application ستنامسار IELTS کو download کر کے وہاں سے بھی آپ لوگ buy کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو like دینا چینل کو subscribe کر کے share کر دینا thank you so much